جانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم موجود ہیں بنی گالا کے باہر عمران خان چوک میں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ چوک ہے اسے نیکس جو بیریر لگا ہوا ہے وہ عمران خان کے گھر کے باہر کا ہے یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کے بہت بڑی تعداد اس وقت جمع ہو چکی ہے خواتین کے بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے کول شوزف صاحبہ مارسد موجود ہے نئیم پنچودہ علی بٹر صاحب موجود ہے تمام طرح پی ٹی آئی کے قیادت یہاں پر موجود ہے کول صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی خواتین کے بہت بڑی تعداد اس وقت کو آپ لیڈ کر رہی ہیں کیا مقصد آج کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں دیکھیں جی پرسو بھی رات ہم یہی تھے نئیم صاحب بھی یہی تھے انہوں نے بلکہ اطلاع دی تھی بشرا بی بی کے لیے ایمبلنسز آئیں جبکہ ہم پچھلے دو مہینوں سے بتا رہے بشرا بی بی نے پہلی دفعہ کمپلینٹ کیے اس سے پہلے کوئی ایسی ہسٹری بھی نہیں ہے ان کی جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی نہ ان کو کبھی ایسی ڈیٹی کا پرابلم ہوا نہ وہ ہسپٹل گئی ہیں بلکل ٹھیک ٹاک تھی جو خانز آپ کو ملنے جاری تھی ان کو ایسا زہریلا مواد کھانے میں دیا جارہا ہے جس سے ان کی ساری زبان پہ ان کے گلے میں اور ان کے میدے میں چھالے بن گئے ہیں زخم ہو گئے ہیں اس چیز کو جن کی وہ کسٹڈی میں ہے وہ بلکل اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں چوروں کی طرح رات کو ایمبلنس بلائی گئی ہے ڈاکٹرز ان کو دیکھ کے گئے کچھ نہیں بتایا اور پہ جا کے ایک پریس ریلیس کر دی تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سابق خاتونیں اول ہیں ایک گھرے لوگ خاتون ہیں انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی نہ وہ کبھی نہ وہ کسی سینٹ کی ممبر ہیں نہ ایم این اے ایم پی اے نہ وہ پی ٹی آئی کی کسی عددار ہیں نہ انہوں نے کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی بیانات دی آنکھیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کیا جارہا ہے کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم کی زوجہ ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ جو ظلم ہے ان کی زندگی سو خطرے میں جس قسم کی رپورٹ دو مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی جب عمران کھان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جج صاحب کے سامنے التجاہ کی ہے آواز اٹھائیے تب ہی یہ گوا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی رواق کی جارہی ہے کسٹڈی میں ان کو رکھا گیا ہے حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے یہ آپ کے عقب میں پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے تو کیا آپ لوگ آگے جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو اپنے کام کرنے دیں انہوں نے پہلے بھی ہمارے سیر بھی پھوڑے ڈنڈے بھی برسائے خواتین پہ ظلم تشدد بھی کیا تو ہم لوگ تو اس وقت آپ کے دیکھ لیں ہمارے ہاتھ اس وقت بھی کھالی ہیں نوہ مہی کو بھی ہمارے ہاتھ کھالی تھے اس کے باوجود ہمارے پہ جو ایف آئی آرے کاٹی گئی ہیں اس میں کئی جگہ پہ ہم نے تھانے جلا دیئے ہیں سو وہ اپنا کام کریں انہیں کرنے دیں ہم تو یہاں اپنی پرامن احتجاج کر رہے ہیں اپنی ڈیمانڈز رکھ لیں بلکل فرق پڑے گا عوام کی آواز اگر نہیں سنیں گے تو کس کی آواز سنیں گے اگر واقعی اس ملک میں جمہوریت ہے اور آئین اگر میں تو کہتی موتل کر دیا گیا اور اگر عورتوں کو ٹارگٹ کر کے گھر کی عورتوں کو نشانہ بنا کے سیاستیں کرنی ہے یا عمران خان سے این ار او لینا ہے تو وہ نہیں ملنے والا نائن پجوتہ صاحب آپ بھی بتائیے گا آپ پرسو بھی یہاں پر آئے تھے کھول صاحبہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھی اور اس دن بھی آپ لوگوں نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کافی ہائپ کریٹ ہوئے آج پھر آپ موجود ہیں تو ان احتجاجوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جس وقت جو ہے گرفتار کیا گیا بی بی صاحبہ بلکل ٹھیک تھی نہ ان کو کوئی جو ہے وہ میدے کا مسئلہ تھا نہ ان کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ تھا نہ ان کو کوئی دل کی تکلیف تھی اب یہ ساری تکلیفیں ان کو ہیں اور اس وجہ سے ہیں کیونکہ دو مہینے پہلے انہوں نے کھانے کے اندر اس طرح کی چیزیں ملائیں سلو فوڈ پائزننگ کے ذریعے ہارپے کے ذریعے یہ بی بی صاحبہ کو جان سے مارنے کے جو ان کے ارادے ہیں ہم اس کے خلاف یہاں پر آئیں پرامن اتجاج ہمارا حق ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ ان کا علاج پرائیویٹ ہسپیٹل سے ہو اور ان کے جو ڈاکٹرز جس کو وہ ریکمینڈ کریں ان کی ان کی ان کی ان کی کسٹیڈی میں ہو یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کیمرے لگا کر بیڈ روم میں یہ چاہتے ہیں کہ واش روم کے اندر کیمرے لگا کر سلو فوڈ پائزننگ کر کے کہ کسی صورت ان کو توڑا جا سکے خان صاحب کو توڑا جا سکے تو یہ ان کی بھول ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز بزرگ لڑکیاں لڑکے تمام تر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں میرے اقب میں اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے یہ اب مناظر دیکھئے تاہت نے کہا عوام کی ایک بہت بڑی تعدادی سکت موجود ہے علی بوٹر صاحب یہاں پر پہنچے ہیں سپیشلی لاور سے علی بوٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جو تماشیہ مزاق اس ملک کے ساتھ دو سال سے جاری ہے وہ اب بند ہونا چاہیے بہت کر لیا آپ نے لوگوں کو بند کر کے بھی دیکھ لیا آپ نے لوگوں سے پارٹیاں چھڑوا کے بھی دیکھ لیا آپ نے لوگوں کا ووٹ روک کے بھی دیکھ لیا آپ نے پارٹی کا نشان لے کے بھی دیکھ لیا اس کے بعد کیا ہوا لوگوں نے آٹھ فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا خیبر سے کراچی تک لوگوں نے ووٹ دیا پھر کیا ہوتا ہے کہ عمران خان کے منڈرٹ کو لوگوں کے منڈرٹ کو چھرا لیا جاتا ہے اور کچھے کے داکو بھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح انہوں نے لوگوں کے عوام کے ساتھ کیا تو آپ بس کر دو بھئی انڈرنیشن میڈیا ہمیں روز گوس رہے روز ہماری جو ہے وہ تباہی مچا رہے ہیں آپ اس ملک پہ رحم کریں آپ کو لوگوں کا منڈرٹ لوگوں کے خواہشات کو ماننا پڑے گا عمران خان اس ملک کی حقیقت ہے اس ملک کی حقیقت ہے ووٹ بڑے دور کی بات ہے لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں لوگ عمران خان سے عشق کرتے ہیں اور عمران خان کو واپس حکومت میں لے کے آنا لوگوں کی زد ہے اور یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں جی بیٹا آپ کیا کرنے ہو یہاں پہ ہم ایسی پروٹیسٹ کرنے آئے پروٹیسٹ کرنے آئے ہو تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹا ہم کہنے آج ہے آج ہے آج ہے میں اتنا کہتا ہوں کہ نہ ہمارا پرائیویٹ ڈاکٹر اس کو چھوڑتا ہے زنانی سب معاشرے میں مسلمان میں کافروں میں زنانی کے ساتھ رحم کرنا ہوگا میں یہ نمیمبر ہے آچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ دوبارہ ہاں ہاں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں یہ آپ دیکھیں یہ خواتی ہیں اس وقت اس وقت نعرے نازی کر رہی ہیں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں بسرابی بی کے ہاتھ میں اس وقت نعرے لگائے جا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کس بارے میں آپ نہیں مانتے اس کے اتجاز کے حوالے سے جی جی میں اس کے اتجاز کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جتنی فستائیت ہے اور جو کہ آپ دیکھیں بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو کہ ٹوٹلی گریلو خاتون ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے گورنمنٹ میں بھی ان کوئی مراعات نہیں لی اس کے باوجود ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو وہ فیسلیٹیز نہیں دی جا رہی ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ اتجاز کر رہے ہیں کہ ہماری جو خاتونیں اول رہ چکی ہیں سابقہ ان کو آپ انصاف دیں ان کو بہترین جو ہے وہ صحت کی سولتیں دی جائیں اور ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہم جو آج یہاں پہ سارے کٹھے ہوئے ویسے تو ہم خان صاحب کے سب ان کے پیچھے جلتے ہیں لیکن آج ہم جو سپیشلی آئے ہیں وہ بشتہ بی بی کے لیے آئے ہیں ان کی ہیلتھ خراب ہے جیسے ان کے بارے میں کل سے بتایا جا رہے ہیں کہ ایمبلنس آج ہی ہے ہمبلنس جا رہی ہے ان کو ان کو سیاسی خاتون نہیں ہے ان کو بہت بہت شکریہ تو جناب یہ گفتگو آپ نے سنی یہاں پر خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور یہ آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ امران خان اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے بنی گالا کے بار اس وقت موجود ہیں پروٹیسٹ اس وقت جاری ہے یہ میرے قب میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے باری نفری بھی موجود ہے جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے سخترین انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں اور یہاں ان کا مطالبہ ہے کہ امران خان کو رہا کیا جائے تو یہاں پر موجود ہے دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی یہاں پر آ رہی ہے ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے تو فیلہ دیجی عبوازت اللہ حسینہ سکتے ہیں رہا کرو شرم کرو خیال کرو رہا کرو شرم کرو خیال کرو خال کو رہا کرو ہم لے کے رہیں گے آزادی آزادی ہم لے کے رہیں گے ریا کنا بتو ریا کنا بتو خیال کرو خیال کرو خال کو رہا کرو